بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا میزمان ساجر گندل آج 21 نومبر ہے سال 2021 فضل الرحمن حواس باختگی کے اندر ریڈ لائن کراس کر چکے ہیں کپتان تپ گئے ہیں ایف آئیے کی طرف سے شہباز شریف فیملی کو ایک بڑا جھٹکہ دیا گیا ہے سٹیزن پورٹل کے اندر سرکاری افسران کی جال سازی کے خلاف ایکشن کا آغاز ہو گیا ہے تینوں خبروں پر ڈیٹیل کے ساتھ ہم بات کریں گے لیکن جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اگر وہ مناسب سمجھے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جب آپ کو کوئی ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر کریں تاکہ یہ آباز زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے بہت سارے ایسے سرکاری دفاتر ہیں شعبے ہیں جہاں سے ہمیں شقیات ملتی ہیں کومنٹ بکس کے اندر جو ہے وہ اپنی رائے کا دوست اظہار بھی کرتے ہیں ان کے اندر احساس کفالت پروگرام کے تحت آج کل خواتین جو ہے ان کی مالی معابنت کی جا رہی ہے لیکن ہزاروں خواتین ایک سینٹر پر جمع ہوتی ہیں سفارشی لوگوں کی برمار ہے جن کے سفارش ہوتی ہے ان کا کام جلدی ہو جاتا ہے اس طرح کی شقیات واضح طور پر جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہیں تو جب حکومت اس طریقے سے معابنت کرتی ہے ایک اچھا کم عمل جو ہے وہ کرنے کے باوجود حکومت کو الٹا پڑ جاتا ہے وزیر آدم عمران خان اور حکومت کے خلاف وہی امداد دینے کے باوجود نفرت پیدا ہوتی ہے جب یہ آپ دیکھیں گے تحصیل کے اندر اگر ایک سینٹر ہوگا تو آپ خود اندادہ کریں ہزاروں لوگوں کو کس طریقے سے بہاں خواتین تضلیل کا نشانہ بنائی جا رہی ہیں گزشتہ روز آپ کو علم ہے گزشتہ دنوں کے اندر فیصل آباد کے اندر ویڈیو بائرل ہوئی اس طرح کی اکثر واقعات دیکھے جا رہے ہیں حکومت کو چاہیے کہ ہر یونئر کانسل کے اندر اس طرح کے جو سینٹرز ہیں ان کا قیام عمل میں لائے جائے جب آپ اتنی معاونت کے باوجود بھی اس کو کیش نہیں اپنے حق میں کرواتے اور بجائے عوام کے اندر محبت پیدا کرنے کے مزید نفرت پیدا ہو تو یہ اچھی بات نہیں ہے اس کے ساتھ ہی محکمہ جملات کے حوالے سے بھی کچھ رپورٹس ہیں اور پھر ایسے بہت سارے سٹوڈ اینٹس ہیں جنہوں نے بیرون ملک جانا ہے چائنہ اور یا دیگر ممالک کے حوالے سے ان کی رپورٹس آتی ہیں کہ ان کو دوبارہ وہاں پر نہیں بلائے جا رہا ہے اور حکومت کو چاہیے کہ اس حوالے سے ان کی معاونت کریں اب آپ دیکھئے کہ وزیراعظم سٹیزن پورٹل بنائی گئی جس کا مقصد یہ تھا کہ کسی بھی شعبے سے متعلق آپ کو کوئی شکایت ہے تو آپ فوری طور پر جو ہے وہ آگاہ کریں تاکہ وہاں وزیراعظم آفس سے اس پوری چیز کو دیکھا جائے اس رپورٹ کو لیا جائے اور اب پتہ چلا کہ اس کے اندر میں ہماری جو بیوروکریسی ہے وہ جال سازی کر رہی ہے یعنی عموماً شقایات ہوتی ہیں اور وہاں سے کہہ دیا جاتا ہے اکارڈنٹو لا یہ پراسس کر دیا گیا ہے اور یہ واپس جو ہے رپورٹ بھیج دی جاتی ہے اور لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کے مسائل تو حال نہیں ہوئے ایک معاملہ تو ہو گیا اگر کسی کا کوئی زمین کا ناجائز قبضہ ہے کوئی اس طرح کے معاملات ہیں جو سیول سوٹ ہے عدالتی معاملہ ہے وہ تو ایک علیدہ میٹر ہے لیکن عام جو شقایات ہیں ان کو بھی حال نہیں کیا جاتا اور ہر معاملے کے اندر حکومت کو چونہ لگانے کی کوشش کی رہتی ہے اس کے اندر جال سازی پر افسران کے خلاف کاربائیاں جو ہیں وہ وزیر آدم کو پیش کی گئی ہیں کہ اہم کے پی ایم ڈی یوں نے دو سو چبن سرکاری افسران کے ڈیش بورڈز پر جال سازی پر انکواری رپورٹ سیار کی ہے جس کے مطابق عوامی شقایات پر کاربائی سے متعلق غلط بیانی پر سرکاری افسران کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے گی رپورٹ کے مطابق پنجاب کے اندر یہ ایک سو چبن کے پی کے اندر چھاسی سندھ کے اندر تین وفاق کے گیارہ افسران کے ڈیش بورڈز کے تحقیقات کی گئی جن میں پنجاب کے چورتالیس کے پی کے انتالیس سندھ کے تین سرکاری اہلکار جال سازی کے مرتقب پائے گئے ہیں اب ان کے خلاف ظہر ہے ایک کاربائی کا آغاز ہو گیا ہے یہ ایک بڑا ایسن اقدام ہے چونکہ ہم دیکھتے ہیں کئی لوگوں جو ہیں وہ ہمارے ساتھ بھی رابطہ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم نے یہ شقایت درج کروائی ہے اور اس کے بعد یہ ڈی سی صاحب اور ای سی صاحب یہ ڈراما ہمارے ساتھ اس طرح کر دیا جاتا ہے اللہ کہ ہمارا مسئلہ جو کا تو ہے تو یہ ایک ایسن اقدام ہے اس پر چیک اینڈ بیلنس ضرور ہونا چاہیے اب ایک دوسرا بڑا اقدام ہے گزشتر روز میں نے آپ کے سامنے ایف آئی اے کی جو کاربائی ہے جس طریقے سے عدالت نے ان کے سامنے معاملات جو ہے وہ بتائے کہ آپ تفتیش مکمل کریں تاکہ یہ معاملہ آگے بڑے انٹی کرپشن کورٹ کے اندر معاملہ جانا ہے یا بینکنگ کورٹ کے اندر اس کو ہم بعد کے اندر ڈیسائیڈ کریں گے لیکن یہ ساری چیز میں نے ایک اوورال نظام کی بات کی کہ اتنی واضح ٹرانزیکشنز کے باوجود اتنی چور بزاری کے باوجود یہ دو مہینے کے اندر ان تمام کیسز کا فیصلہ ہونا چاہیے تھا لیکن چونکہ عدالتی سسٹم ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کی کمدوری ہے اور یہ ساری چیزیں اسی طریقے سے چلتی ہیں تو اب ایف آئیے نے اس جب میں ویڈیو بنا چکا تو اس کے بعد اس پورے معاملے کے اندر جو عطا تارڈ نے بات کی کہ کوئی ایک پینی کا ثبوت نہیں ملا اس کے حوالے سے ایک عام پریس ریلیو جاری کی اور میری پھر ایف آئیے کے ایک اپنے ذریعے سے بھی بات ہوئی اور انہوں نے بتایا کہ ایف آئیے جو ہے اور ایک ہمارے بڑے بزرگ بابا جی ہیں وہ انہوں نے مجھے خود جو ہے وہ کنٹیکٹ کیا اور انہوں نے بھی بتایا کہ ایف آئیے اس حوالے سے بڑی ایکٹیو ہے تو اب میں ان کی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں چونکہ کل آسمہ جانگیر کانفرنس ہو رہی ہے اور اس کے اندر بڑے بڑے بگوڑے لوگ وہ بھی خطابات کر رہے ہیں اور اس ویڈیو کے اگلی ویڈیوز کے اندر اس کا بھی ذکر کریں گے کہ یہ کس طریقے سے ایک نئی سادش کا آغاز ہوا ہے اس کانفرنس کے ذریعے اب یہاں پر جو ایف آئیے کے ترجمان ہیں انہوں نے بتایا جی کہ شریف گروپ سے میگا منی لانڈرنگ انویسٹیگیشن کی جو تحقیقات جاری ہیں جبکہ سی او اینٹی کرپشن اور ڈیریکٹر لاہور کے سربراہی میں شوگر انویسٹیگیشن ٹیم انتہائی لگن اور منت کے ساتھ مذکورہ کیس کی تحقیقات کر رہی ہے ترجمان کے مطابق شوگر ٹیم سترہ ہزار سے زائد کا یعنی یہ اکاؤنٹس ہیں ان کے سولہ عرب روپے کی کریڈٹ ٹرانزیکشن یعنی سترہ ہزار ٹرانزیکشن جو ہیں جو دو ہزار آٹھ سے دو ہزار اٹھارہ تک شریف گروپ شریف فیملی کے چپڑا سیوں اور کلرکوں کے خفیہ اکاؤنٹس میں کریڈٹ ٹرانزیکشن کی گئی ان کا جائدہ لیا گیا ہے ایف آئیے کی طرف سے جقیناً یہ بہت بڑا ایک نیٹ ورک ہے اور بڑی مینت ہے اس کے جس میں اس وقت کے وزیرعالہ میاں شہباز شریف اور ان کے سابداد حمدہ شہباز شریف کے شریف گروپ کے معاملات میں برائرات ملبس ہونے کے سلسلے میں ٹھوس دستاویزی ثبوت ہے یہ ایف آئیے کہہ رہا ہے ترجمان کے مطابق میاں شہباز شریف اور میاں حمدہ شہباز شریف دونوں پبلک آفت رکھنے کی بجا سے سولہ عرب روپے کی کریڈٹ ٹرانزیکشن کے حوالے سے مکمل طور پر جواب دے رہے ہیں ترجمان نے کہا کہ میاں برادران کے لیگل اڈوائیدر اطاع الاتارت کی طرف سے دیا گیا یہ بیان کہ ایف آئیے کو پینک اگرپشن کے ثبوت آثر لی ہوئے یہ جھوٹ پر مبنی اور عوام کے عام کیس کے حوالے سے گمراہ کرنے کے مترادف ہے تو ایف آئیے نے وضات کیا ہے کہ ہمارے پاس ہزاروں ہم نے سترہ ہزار سے زائد ٹرانزیکشنز کا جائدہ لیا ہے سولہ عرب روپے کی جو ان کی منی لانڈرنگ ہے اور یہ جو اس طریقے سے ہو رہا ہے دو نمبر دھندہ وہ پکڑ لیا ہے اور اس کی ثبوت ہمارے پاس موجود ہے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف برائے راست اب عدالتوں نے کاربائی زیارہ کر دی ہے وہاں پر اگلی جو عام تاریخ ہے اس کے اندر چالان پیش ہوگا انویسٹیگیشن جو لوگ جائن کریں گے وہ تو ٹھیک ہے جو جائن نہیں کریں گے زیارہ ان کے خلاف کانونی کاربائی کا باقیدہ اغاث ہو جائے گا تو یہ ایف آئیے کے طرف سے وضعات آگئے ہیں اب ایک بڑی عام اس وقت ملک کے اندر معاملات چل رہے ہیں اور یہ مختلف لوگ یعنی طبقہ ملامتیہ کے صحافی وقلاء تنظیمیں سیاسی جماعتیں خاص طور پر نون لیگ فضل الرحمن اور یہ لوگ مل کر اس ملک کے اداروں پر ایک منظم طریقے کے ساتھ حملہ آور ہے اور اس کو وہ انٹیلیکچول بیعث کا نام بھی دے رہے ہیں فضل الرحمن کے اپنے مسائل ہیں نون لی کے اپنے مسائل ہیں لیکن جب سے فضل الرحمن کو اسلام آباز کے منگلے سے نکالا گیا ہے اس وقت سے وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپ رہی ہے تو وہ اقتدار کے لیے تڑپ رہے اور اب انہوں نے انتہائی نامناسب زبان کا استعمال کیا آپ اس حوالے سے گزشتہ روز جو ہے وہ سن چکے ہیں اور رات کو ویڈیو لیٹ ہو رہی تھی میں نے اس لیے یہ چیزیں نہیں رکھی لیکن انتہائی میں سمجھتا ہوں ایسی زبان کسی عالم دین کسی اسلام کی جو وضا قطع والا شخص ہے اس کے لیے تو انتہائی نازیب ہے اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ آپ ایسی زبان استعمال کریں اور کل کو جب آپ کے حوالے سے کوئی اس طرح کے زبان استعمال کرے گا تو آپ کو بھی برا لگے گا جس طرح مولانا ڈیزل کہا جاتا تھا تو یہ ایک اچھی بات نہیں ہے یہ اگرچہ وہ کہتے ہیں ہمارا یہ سیاسی ٹائٹل ہے لیکن جب آپ گندی نالی کا کیڑا اس طرح کے بات کریں گے تو یہ یقینی آپ کو زیب نہیں دیتا اور آپ اقتدار سے باہر ہیں آپ کو بڑا دکھ ہے آپ کو بڑا درد ہے لیکن آپ یقینی طور پر ایک جمہوریت ہے ایک بندہ ووٹ لے کر آیا تو برداشت کر لیں یا آپ سیاسی اختلاف کر لیں دلیل کے ساتھ لیکن اتنا سڑپ جانا کہ میں ٹکرا جاؤں گا اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی اب نہیں چھوڑوں گا اور یہ اگر باقی مسئلت ہوگی وجہ سے نون لیگ پیپلز پارٹی ہٹ بھی گئے ہیں تو کوئی بات نہیں میں اکیلا تنہا لڑوں گا اس عمران خان کے خلاف کیوں بھئی آپ کا درد ان سے علیدہ کیوں ہے میں اکثر اپنے ناظرین کو بتا چکا ہوں کہ خیبر پختون خواہ سے اصل فضل و رمان کا یہ گھر تھا جہاں سے یہ ووٹ حاصل کرتے تھے مذہب کا نام لے کر اور امریکہ مرد آباد کے نعرے لگا کر یہ دونوں چکے نعرے عمران خان نے حاصل کر لی absolutely not اور ریاست مدینہ کے ساتھ تو اب ان کو یہ بہت بڑا damage پہنچا ہے تو اس لیے وہ برداشت نہیں کر پر ہے اب جو statement پہلے دی وہ آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے فضل و رمان نے کہا ہے کہ جناب نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے موجودہ حکومت کٹ پسلی حکومت ہے جس نے ملکی معیشت کو تباہ کر دی ہے حکمرانوں نے معیشت کو عالمی مالیاتی داروں میں گر بھی رکھ دی ہے ملک میں روزانہ کی منیاز پر مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے مہنگائی کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ مر رہے ہیں لوگ ریاست مدینہ کے نعرے کے پیچھے یہ چھپنا چاہتے ہیں ہم نے اب تمہارے گریبان میں ہاتھ ڈال دی ہے ہم اس ملک میں جمہوریت اور عوام کی خاطر یہ ساری کچھ باتیں کر رہے ہیں اب یہ اس طرح کی بات کر کے ساتھ ہی جس طریقے سے انہوں نے بات کی میں سمجھتا ہوں انتہائی نامناسب ہے ایک تو انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو اپنی عزت عزیز ہے تو آپ کو اس گندے کیڑے کے پیچھے سے نکلنا ہوگا جب تک آپ اس کی پشت پر کھڑے ہیں ہمارا پتھر آئے گا اس کو لگے یا نہ لگے تمہارے سینے پر لگے گا ہو سکتا ہے کسی کو مسئل ہے کیونکہ سیاست کمزور کر دے الحمدللہ ہمیں اقترار کی لالت نہیں اللہ کے لیے میدان میں نکلے ہیں وہی مذہب کارڈ وہی تماشا اور آپ اپنی کارکردگی بتائیں پانچ سال آپ خیبر پختونخواہ کے اندر اکرم دورانی آپ کے وزیر اعلی رہے آپ ایم ایم اے کے اندر ستر ایم اے نیز کے ساتھ جو ہے اپوزیشن لیڈر رہے کوئی سیاستی کارنامہ بتائیں یہ سیاست کو جب آپ جیسے لوگ یہاں تک گرا دیں گے تو پھر اخلاقیات کی جو باتیں ہیں وہ کہاں رہ جائیں گے تو اس طرح کا میں سمجھتا ہوں وزیر آدم کے لیے دمان استعمال کرنا یہ ان کو خود ان کے کارکونوں کو اور ان کے ذمہ داروں کو آپ کو بڑا درد ہے یعنی میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں چونکہ آپ اقتدار میں نہیں ہیں چونکہ آپ اقتدار کے بغیر رہ نہیں سکتے یہ آپ کی فطرت کے خلاف ہے جیسے ایم کے ایم ہے کاف لیگ ہے باقی کچھ جماعتیں ہیں وہ اقتدار کے بغیر نہیں رہ سکتی ان کی فطرت کے خلاف ہے آپ بھی دیر ہے نون لیگ ہو اس کے ساتھ بھی مل کر اقتدار انجائے کرتے تھے کاف لیگ کے ساتھ بھی مل جاتے تھے پی 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 کے ساتھ بھی مل جاتے تھے تو اس لیے آپ کا کام چل رہا تھا اچانک یہ عمران خان آ گیا اور اس نے آپ کو آؤٹ کیا اور آپ کشمیر کمیٹی اور سب سے بنگلہ خالی ہوا ہے آپ کے لیے یہ مشکل ہے لیکن اس سطح رکھ نہ جائیں کہ آپ کو کل کوئی شرمندگی ہو اس سطح کے زمان استعمال کرنا آپ کو سیاسی اختلاف ہے کبھی آپ قادیانی بناتے ہو کبھی آپ مدبکار استعمال کرتے ہو تو پرائیم نسٹر عمران خان جو ہے وہ آپ بتایا گیا کہ اس حوالے سے غصے میں ہیں اور جس طریقے سے فضل الرحمن زمان استعمال کر رہے ہیں اور مجھے ایک ذریعہ نے بتایا ہے کہ وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو لوگ ہیں اگر فضل الرحمن مزید باز نہیں آتے اور جس طریقے سے انہوں نے ریڈ لائن کراس کی ہے مزید اگر کرتے ہیں تو ان کو سخت جواب دیا جائے گا اور ان کی جو پہلے کرپشن کے ایشوز ہیں یقینی طور پر ادارے ایکشن نہیں دیتے فضل الرحمن نے دھمکی دی اور یہ ادارے بیٹھ کے یہ جو بلیک میلنگ ہے اور ادارے چونکہ اتصاب نہیں کر رہے کہنے پر کرتے ہیں اور یہ جو بیانی ہے اپوزیشن کا اس کو مضبوط کیا ہے فضل الرحمن اس کے بعد نوٹس نہیں کیا نیب نے کسی ادارے نے ان کو ان کے محلات کرپشن کے حوالے سے سوال نہیں اٹھایا مریم نواز نے نیب پر حملہ کیا اس کے بعد نیب کو جنت نہیں ہوئی کہ اس کو نوٹس کر سکے اس کیس کے اندر تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ اپوزیشن کو بھی پتا ہوتا ہے چونکہ ایک دوسرے کے شاید یہ ادارے کانے ہیں مطلب کیا ہے تو پھر ان کو پتا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ جانی ہے تساب ہے اور اس اپوزیشن کے بیانیے کو اب جو ہے انڈورس کر رہے ہیں ہمارے ادارے یہ دیکھنے والی بات ہے لیکن پرائیم نیسٹر عمران کان نے بہرحال اپنے چند لوگوں کو میسید دے دیا ہے فضل الرحمن اگر مزید ریڈ لائن کراس کرتے ہیں تو پھر ان کو اسی دبان کے اندر جواب دیا جائے گا جس طریقے سے وہ جواب کے متقاضی ہیں اپنے مزید ساجد گندر کو نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ